بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Self Study P.K. My name is سید اسامہ This is the fourth lecture of General Science series آج ہم بات کریں گے گلیکسی کی جس کو ہم اردو میں کہکشان کہتے ہیں تو سب سے پہلے definition دیکھتے ہیں What is galaxy? Grouping of millions and billions of stars together by group together by gravity is called galaxy تو گلیکسی بسیکلی ایک مجموعہ ہے stars کا planets کا dust کا جس کو gravity نے اپنے ایک ساتھ منجمت کر کے رکھا ہے یا ایک ساتھ گھماری ہے پہلی بات یہ ہے کہ gravity کیا ہوتی ہے gravity ایک force ہے جس کا ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں سے originate ہوتی ہے البتہ gravity کی جو force ہے اس کو ہم خود بھی بزاتے خود زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں gravity کی ویسے تو یہی gravity کی قوت بہت سارے ستاروں کو اور سیاروں کو آپس میں جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور ستاروں سیاروں کا اور اس dust کے combination کو ہم galaxy کہتے ہیں اس میں سے آپ کو پیپر میں کافی سارے mcqs آتے ہیں بیسیکلی یہ short topics میں long کے طور پر کم ہی میں نے پیپر میں دیکھا ہے یہ بالکل بھی نہیں آتا تو ہمارے جو course میں تین طرح کی galaxy's ہیں ان کو ہم نے discuss کرنا ہے spiral galaxy's جس کا ہم خود بھی حصہ ہیں elliptical galaxy's اور irregular shaped galaxy's تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں spiral galaxy's کی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسی galaxy's جو spiral shaped ہوں یا disk کی form میں ہوں ان کو ہم spiral galaxy's بولتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس فجر میں نظر آ رہا ہے کہ اس galaxy کے around یہ ہمارے پاس spiral shape بنی بھی ہے dust کی یا galactic dust کی تو ایسی galaxy's کو ہم spiral galaxy's کہتے ہیں عام طور پر spiral galaxy's کا جو color ہوتا ہے وہ blueish color ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ تھوڑی سی فیزکس والوں کو فیزکس سے concept سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں زیادہ تر جتنے جو ستارے یا سیارے ہوتے ہیں وہ middle a stars ہیں مطلب ان کو جب سے کائنات بنی ہے تو اس میں یہ ابھی نئے نئے پیدا ہوئے ہیں ہوتا یوں ہے کہ ہمارے جو کائنات ہے وہ expand کر رہی ہے اور جیسے جیسے آپ نکتہ سے اس دور جاتے جائیں گے تو ہمارے پاس جتنے دور جاتے جائیں گے اتنا color بڑی wavelength کی طرف شیفٹ ہوگا لیکن کیونکہ یہ ابھی نئے نئے پیدا ہوئے ہیں اس لئے ان کا جو color ہے وہ blueish color ہے تو یہاں پہ doppler effect کا concept آتا ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت تو نہیں ہے بہتا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے جو life ہے as compared to the creation of universe وہ بہت کم ہے اور ان کا جو color ہوتا ہے blueish color ہوتا ہے اب interesting بات یہ ہے یہ اسی topic میں سے زیادہ رینسٹی کی ضرورت آتے ہیں ہم جس galaxy میں رہ رہے ہیں milky way galaxy وہ بھی ایک spiral shape galaxy ہے جو کہ گھوم رہی ہے spiral shape میں اور یہ disk shape کی ہے disk shape سے کیا مطلب ہے کہ یہ اس طرح مطلب اس کے thickness آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ thickness wise بھی ہے اور یہ spiral shape بھی یہ length wise بھی ہے تو یہ ایک direction میں گھوم رہی ہے ہماری galaxy میں hundred billion planets ہیں جس میں سے earth ایک چھوٹا سا planet ہے اب نہ جانے اور کتنی earth ہوں گی ابھی تک تو ہم کہیں اور life کو ڈھوننے میں ناکام رہے ہیں ہماری galaxy میں 200 سے لے کے 400 billion stars ہیں جس طرح sun ایک ہمارا star ہے اس طرح کے 200 سے 400 billion stars اور بھی ہیں اس کا مطلب ہے اور بھی solar system ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی galaxy کی width کی بات کریں تو یہ 10 raise to power light years ہے 10 raise to power 5 light years ہیں اور اگر ہم اس کی thickness کی بات کریں تو وہ 10 raise to power 4 light years ہے اور ہمارے قریب تین galaxy جو ہے اس کا نام ہے انڈرومیڈا galaxy اور وہ بھی spiral galaxy ہی ہے جس کا ہمارے سے جو distance ہے وہ 2.5 mega یا million یعنی کہ 10 raise to power 6 light years ہے ہماری جو galaxy کی universe میں جو position ہے جو location ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں galactic plane کا ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو galaxy ہے وہ بہت بڑے یونیورس کا حصہ ہے جس location پہ ہم ہیں اس کو galactic plane کہتے ہیں یہاں پہ کچھ دو concept ہیں جو ہیں تو بہت لینٹھی مگر ہم نے ان کو درہ short term میں explain کرنا ہے arms کا concept ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری galaxy کے یہ arms ہیں کچھ major arms ہیں اور کچھ minor arms ہیں arms basically وہ point ہوتا ہے جہاں پہ یہ جو dust آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مل کے ایک planet بنا سکتی ہے یا ایک star بنا سکتی ہے یہ کافی complicated concept ہے جس کو ہم چھوٹا گر کے سمجھ رہے ہیں تو ہماری galaxy کے دو arms ہیں major arms ہیں minor arms تو ہمارا جو solar system ہے وہ minor arm اوریون میں located ہے جس کو ہم minor arms اس لئے گیتے ہیں کہ اس کا مطلب جو distance ہے as compared to the other arms اس کی length بہت چھوٹی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں elliptical galaxies کی جیسا کہ آپ کو اس کے شکل سے نظر آ رہا ہے it would be spherical or x shaped اور آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے انسات کوئی arms نہیں ہیں مطلب اس کے ساتھ کوئی dust particles نہیں ہیں مطلب یہاں پہ جو نئے stars ہیں شاید ان کا بننا بند ہو گئے ہیں اس کا color reddish appear ہوتا ہے because یہ old galaxy ہے اس میں old stars ہیں یہ ہمیں reddish اس لئے نظر آتی ہے کیونکہ یہ ہماری galaxy سے away جا رہی ہیں میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا اگر کوئی چیز ہمارے طرف آئے گی تو ہمیں اس کا color blue نظر آئے گا اور اگر کوئی چیز ہمارے سے away جائے گی تو اس کا ہمیں color red ہوتا نظر آئے گا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بہت پرانی ہے کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے کائنات بنی ہے scientists بتاتے ہیں کہ کائنات expand ہو رہی ہے تو اب اگر بہت زیادہ دور چلے گی تو اس کا مطلب یہ سب سے پہلے create ہوئی تھی that's why they are reddish in color that is called doppler shift جیسا کنسپٹ آپ کو زیادہ focus کرنے کی ضرور نہیں ہے پھر ہمارے پاس کچھ galaxies آتی ہیں جن کی کوئی خاص shape نہیں ہوتی زیادہ تر یہ dust سے مل کے بنی ہوتی ہیں ان میں planets اور stars ہم focus کر کے نہیں دیکھ سکتے اور ان کا کوئی well defined structure نہیں ہوتا اور یہ کم سے کم ہمیں اپنی کائنات میں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے types میں galaxies کی جو ہمارے کوٹس میں شامل نہیں ہیں last میں بس ہم دو definitions دیکھ لیتے ہیں ایک cluster کی it is a collection of galaxies bound together by gravity gravity کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک قوت ہے ایک force ہے جو تمام کے تمام stars کو اور planets کو اور overall galaxies کو بھی bind کر کے رکھتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ gravity کی origin کیا ہے یہ force کہاں سے نکل رہی ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس super cluster ہو تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے سپر cluster میں more or less than 45 galaxies شامل ہوتی ہیں اور ہماری دنیا یعنی ہماری galaxy کیونکہ ہم خود ایک galaxy کا part ہیں جس میں 200 planets million planets اور بھی ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں اس کو ہم local group کہتے ہیں جس میں ہماری galaxy مل کے ہوئے galaxy اور انڈرومیڈا galaxy اور اس طرح کے 43 or less than 43 galaxies اور بھی ہیں اس کو ہم super cluster کہتے ہیں اور ہم جس super cluster کا part ہیں یہ emceqs میں آیا ہوا ہے اس کو ہم local group کہتے ہیں so dear students thank you very much for watching this lecture please do not forget to like and share this video and subscribe my channel for more videos oct جاہوز موسیقی